most welcome میرے نئی ویڈیو کو اندر دوست آزم بات کرنے والے ہیں tiger 3 کو لے کے بات کرنے والے ہیں سلمان خان کو لے کے دوستو بات کرنے والے ہیں دوست آپ سبھی جانتے ہیں کہ سلمان خان انتظار کر رہے ہیں ایک اچھے مووی کا جی ہے جس سے دوستو کمبیک کرسکے ہیں سلمان خان کے پچھلی جو فلم ہے دوستو جن سے بہت زیادہ آسا تھی بٹ دوستو انہوں نے اتنا اچھا کلیکشن نہیں کر کے دکھایا ہے بٹ اب سلمان خان ایک بہت بڑی مووی لے کے آ رہے ہیں جی ہاں tiger 3 مووی کو لے کر آ رہے ہیں اور tiger 3 مووی کا جو بز ہے وہ گاپی زیادہ ہے اوپر سے دوستو یہ spy universe کی فلم ہے جیسا ہے جس کا بز اپنے ہاں پہ دوستو زیادہ بن جاتا ہے تو بیسکلی دوستو جو فین ہے وہ اس مووی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں بیسکلی یہ مووی اس بار دیوالی کو پر دھماکہ کر رہی ہے تو دوستو پندر آگست کو ہم سب انتظار کرے تھے اس فلم کا ٹیجر پوسٹر کچھ نہ کچھ ضرور آئے دوستو فلم کے جو میکر سے انہوں نے اس سیز کو لے کر پہلے اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ پندر آگست کو اس فلم کا پوسٹر آ سکتا ہے ٹیجر آ سکتا ہے بڑ دوستو ہمیں راستہ یاد لگے اس کے پیچھے کارن جو بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر جو چیز چل رہی ہے اس کے پیچھے کارن ہی بتایا جا رہا ہے کہ سنی پاز جی کی جو گدر ہے اس نے جبردست دھمال مچا رکھا ہے وہ جبردست کلیکشن کر رہی ہے جبردست کمائی کر رہی ہے تو دوستو کہیں نہ کہیں فلم کے میکرز نہیں چاہتے تھے کہ جب سنی پاز جی کی تنی لہر چل رہی ہے اس کی فلم اتنا جبردست کلیکشن کر رہی ہے تو ایسے محول میں اگر وہ ٹائگر 3 کا پوسٹر ٹیجر جو بھی لے کر آتے دوستو اس کو بج ملنا چاہیے دوستو وہ بج نہیں مل پاتا کیونکہ دوستو جو جانتا ہے اوڈینس ہے انہوں نے گدر ٹو سے اس پرکار کا ایک ریلیشن بنائے لیا ہے کہ جو لوگ سبھی لوگ مووی کو دیکھنے تھیٹر میں جا رہے ہیں اور سنی پاز جی کا ہندوستان جندہ باد والا جو ڈائیلوگ ہے ہر جگہ بولا جا رہا ہے دوستو تو کہیں نہ کہیں یہ ایک بہت ہی گہرا پریم اس مووی کے پرتیلوگوں کا جھڑا ہوا ہے سو ٹائگر ٹری کو ابھی لانا میرے خیال سے کافی نکشین دائک ہوتا کیونکہ مووی کو جو بج ملنا چاہتے دوستو وہ بج مووی کو نہیں مل پاتا سو فلم کے جو میکرز ہیں انہوں نے اس کو پوسٹ ہونڈ کرنا ہی ٹھیک سمجھا اور اس کو لے کر جو خبر آ رہی ہے اب اس فلم کے بارے میں جو ٹیجر پوسٹر ٹریلر وغیرہ جو بھی آ سکتا ہے کب آ سکتا ہے تو بیسکلی آپ سبھی جانتے ہیں 7 سپٹمبر کو اس سال کی سب سے عویٹڈ فلم جی ہاں دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ جوان آ رہی ہے اور بیسکلی سوشل میڈیا پر کافی دن سے ایک خبر چل رہی ہے کہ جوان کے ساتھ ہی اس مووی کا ٹیجر آتا وائے دکھائے دے گا تو دوستو یہ خبر آپ کنفرم مان سکتے ہیں نشید روپ سے اس آرکی کے فلم جو جوان 7 سپٹمبر کو آئے گی اس سپٹمبر کے ساتھ اس فلم کا دوستو ٹیجر اٹیچ ہوتا ہوا دوستو آپ کو نظر آئے گا باقی سلمان خان ایک سپرسٹار ہے جبردست سپرسٹار ہے اور دوستو صحیح بات کروں مسالہ فلموں کے اندر سلمان خان جبردست کام کرتے ہیں بہت ساری پچھلی فلمیں تھیں سلمان خان کی 2008 سے لے کر لگا تھا انہوں نے بہت ساری اس پرکار کی مسالہ ایکسن فلموں میں کام کیا ہے اور اس میں دوستو جبردست کام کر کے دکھا ہے ان کی فلموں کوئی ایک الگ مقام حاصل ہے ان کی فلموں کے اندر ایکشن ہوتا ہے رومانس ہوتا ہے جبردست فائٹنگ ہوتی ہے تو سلمان خان کا جو بز ہے دوستو وہ کسی چھپا نہیں ہے بڑ دوستو ٹائگر تری ایک بڑی فلم ہے یہ آپ مان سکتے ہیں اور جبردست کمائی بھی کرنے والی دوستو یہ بھی آپ مان سکتے ہیں تو مجھے لگتا نہیں کہ یہ جو فلم ہے اس فلم کے سامنے دوستو کوئی انے فلم جو آئے کے ساتھ وہ ٹکرا پائے گی تو بیسکلی کافی اچھی فلم ثابت ہونے والی ہے اور گدر ٹو ہے اس کا اب لگاتا اور دن پر دن جو گراف دوستو نیچے کے اور جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں ابھی آنے والے سمیے کے اندر جب جوان آئے گی جوان کے ساتھ اس کا ٹیچر آتا ہے ٹیچر کو کیا ریسپونس ملتا ہے اور باقی ہم آسا کرتے ہیں کہ سلمان خان کے بھی جبردست واپسی وہ بیسکلی اتنی سارے سوپرسٹار کی سال واپسی ہو چکی ہے تو سلمان خان کے بھی دوستو واپسی ہونے چیئے پھر ملتے ہیں اسی پرکار کی انفرمیشن لے کر